ہم میں سے تریباً سبی نے کبھی نہ کبھی جگہ جٹ یا جگہ ڈاکو کا نام لازمان رکھا ہوگا کیونکہ جگہ وہ تاریخ کا سنہری کردار ہے جس پر برسگیر پاکوہن میں بیشتر موویز اور سانگز بن چکے ہیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے تک پنجاب کی تاریخ کے گمنام کردار دلے بٹی پر بھی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی تھی جسے خاصا سراحہ بھی کیا تھا آج بھی ہم پنجاب کے ایک اور گمنام ہیرو جگہ جٹ پر ایک مختصر ڈاکومنٹری پیش کریں گے جگہ دراصل بیسمی صدی کا ایک ہیرو تھا اسے پنجاب کا رابن ہوت بھی کہا جاتا ہے یہ بھی دلے بٹی کی طرح کافلے لوٹتا تھا اور یہ دولت غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا فرق صرف اتنا تھا دلہ بٹی مغلیہ کافلے لوٹتا تھا اور جگہ انگریزوں کے کافلے یہ انگریزوں سے اور ان کے مسلط قوارین سے سخت نفرت کرتا تھا یہ اتنا دلیر اور ندر تھا کہ اس کے نام سے علاقے بر کے ظالم لوگ حتیٰ کہ انگریز تک کام پڑھتے تھے یہ غریبوں کا مسیحہ تھا یہ لوگوں کو دکھ اور تکلیفوں میں بلکل نہیں دیکھ سکتا تھا یہ غریبوں اور مساکینوں کا بہت بڑا ہمدرد اور ظالموں کا بڑا دشمن تھا دوستو آج تک جگہ ڈاکو کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور فلم آیا جا چکا ہے جگہ کی لائف کے متعلق جو زیادہ معلومات فرام کی گئی ہیں وہ محض ڈرامائی اور بے بنیاد ہیں خصوصاً ویکی پیڈیا پر جو کچھ درج ہے وہ بہت ہاتھا غلط ہے آج ہم آپ کو جگہ ڈاکو کے متعلق اصل کہانی بتائیں گے مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید نئی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں دوستو انگریز دور میں شہرت پانے والا جگہ تحصیل سمندری کے گاؤں گرو سر کا رہنے والا تھا سمندری دراصل فیصل آباد کے ایک تحصیل ہے انگریز دور میں فیصل آباد کا نام لائل پور تھا جگہ 150 گاہبے گرو سر کا رہنے والا تھا گرو سر کے رہنے والے جگہ نے اتنی شہرت پائی کہ لوگ اس گاؤں کو بقیدہ 150 گاہبے جگو والی کہنے لگے جگو والی توبہ ٹیک سنگ اور اڈا فلور کے درمیان واقع ہے توبہ ٹیک سنگ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس گاؤں کے سکھ امرت سر سے تعلق رکھتے تھے یہ زندہ دل اور بہادر لوگ تھے جگہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا یہ بہت بہادر اور طاقتور تھا یہ ڈاکے مارتا تھا اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتا تھا مگر کسی غریب کو تنگ نہیں کرتا تھا اس گاؤں میں آج بھی مربع نمبر 42 جگہ کے نام سے مشہور ہے دوستو جگو اور فگو یعنی جگت سنگ اور بھگت سنگ دو بھائی تھے فگو عمر میں جگہ سے بڑا تھا اور ایک خوجی تھا جگت سنگ اور جگہ ڈاکو ایک پہلوان تھا اور جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا یہ اکیلہ تین آدمیوں کو بہ آسانی چت کر سکتا تھا دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جگہ نے اپنے ساتھی وریام کو ساتھ لے کر ڈاکہ مارا وہاں سے جو کچھ سامان ملا باندھ کر لیا ہے ابھی رستے میں ہی آ رہے تھے کہ پیچھے سے گاؤں کے لوگ بھی آ گئے تو جگہ نے اپنے ساتھی وریام سے کہا تم یہ سامان اٹھاؤ اور میں ان سے ملتا ہوں جگہ کے ساتھ ایک لمبی ڈانگ تھی جب جگہ نے ان کو اپنا نام بتایا اور للکارہ تو سب بھاگ گئے جگہ کے قریب آنے کی کسی کی جورت نہ ہوئی علاقے میں اس کا بہت خوف و حراس تھا دو چار آدمی جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تھانہ سمندری میں جب اس طرح کے واقعے کی اطلاع دی جاتی تو پولیس کے آگے آنے پر جگہ جنگل میں جا کر چھپ جاتا اور پولیس کی ہتھے نہ چڑتا تھا ایک دن جگہ اپنے کھیتوں میں حل چلا رہا تھا کہ ایک خاتون روتی ہوئی بدوائیں دیتی جا رہی تھی وہ جگہ تیرا کک نہ روے تم مر جاویں جگہ فوراں اس کے پاس گیا اور کہا بہن کیا بات ہے کیوں جگہ کو گالیاں دیتی ہو تو خاتون کہنے لگی وہاں ایک شخص نے میری بالیاں میرے کانوں سے نوچ لیں اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جگہ ڈاکوں ہوں کسی کو مت بتانا ورنہ میں تجھے مار دوں گا جگہ نے کہا بہن تم ادھر ہی ٹھہرو جگہ نے اپنی گھوڑی لی اور جنگل میں اس کے تاکوں میں نکل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ شخص جگہ کے ہاتھ لگ گیا جگہ نے اسے خوب سزا دی اور بالیاں ڈاکوں سے چھین کر اس خاتون کو واپس کر دی اور اس خاتون کو بتایا کہ میرا نام جگہ ہے اور میں نے کبھی اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کی دوستو جگہ کا ساتھی وریام قریبی گاؤں بھنڈیا کے رہنے والا تھا وریام بھی بہت دلیر تھا ایک اور ساتھی جس کا نام لاکھا تھا اور وہ 148 چولہ گاؤں کا رہیشی تھا لاکھا بار کا پرانا رہیشی اور جانگلی تھا ان سب کا سردار جگہ تھا ساندل بار میں جگہ نام تو بہت پرانا ہے لیکن جس جگہ نے انگریز دور میں شہرت پائی اور جس کے گیت زبان زدہ عام ہوئے وہ یہی جگہ ہے جس کا تعلق 150 گافوے جگو والی سے ہے تقریباً 40 کی دہائی میں ہندوستان میں بنے والی فلم جگہ کو بڑی مقبولت حاصل ہوئی ہندوستان کے نامور پہلوان دارہ سنگھ نے جگہ کا خوبصورت کردار ادا کیا اور فلم کی سہاری کہانی اسی طرح سے ہے جس طرح لوگ اسے بتاتے ہیں انگریز کے سخت قانون سے جگہ کو کوئی خوف نہ تھا فلم کی کہانی میں تھانے سمندری کا بار بار ذکر کیا گیا اور آخر میں جگہ کا گاؤں اور گھر بھی دکھایا گیا دوستو پولیس والے جگہ سے بہت تنگ تھے جگہ کے ڈاکے مانے کا مقصد انگریز گورمنٹ سے بغاوت تھی اس لیے انگریز گورمنٹ نے جگہ کی کہانی تک ختم کر دی آج تک اس بات کا پتہ بھی نہیں چل سکا کہ آخری وقت جگہ قتل ہوا تھا یا کالے پانی بھیج دیا گیا تھا بلکہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اس دفن شدہ کہانی کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے جگہ ماریا لائل پور ڈاکہ جگہ نے اس وقت کی سخت لین گورمنٹ کے بڑے شہر لائل پور میں ڈاکہ مارا جس کی اطلاع زلہ لائل پور کے تمام تھانوں میں دی گئی اور ساری فورس حرکت میں آگئی لیکن جگہ نہ بخڑا گیا اس پنجابی شعر سے جگہ کی مقبولیت اور خوف و حراس کا پتہ چلتا ہے دوستو انگریز دور کے ایک تھانے دار نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک انگریز پریس افیسر تھانے میں آیا اور مجھ سے آ کر پوچھا کہ تم گاؤں سے لوگوں کو کیسے بلاتے ہو تھانے دار نے کہا جناب اگر کیس معمولی نویت کا ہو تو میں اپنا سپاہی بھیجیتا ہوں اگر کیس سنگین نویت کا ہو تو میں خود جاتا ہوں انگریز پریس افیسر نے کہا او مائی گاڈ تم ملکہ ویکٹوریا کی توہین کرتے ہو یہاں پر قانون کی بالا دستی ہے آئندہ سے تم گاؤں سے چونکی دار کو بلاؤ اور سپاہی کی ٹوپی ایک سوٹی پر رکھ کر اسے دو جب چونکی دار کسی کو بلانے جائے تو چونکی دار کے ہاتھ میں سوٹی پر رکھیو ٹوپی دیکھ کر متعلقہ شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ سرکار نے اسے تھانے بلا ہے ایسے سخت قانون کے ہوتے ہوئے تارے کھڑکا دینا جگہ کا ہی کام تھا ساندلبار کے اس جورت مند نوجوان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ جورت اور دلیری کی داستان کو بھی دفن کر دیا گیا کسی کو معلوم نہ ہونے دیا گیا کہ جگہ سمندری کا رہنے والا تھا لیکن جورت اور دلیری کی داستان رکم کرنے والے کبھی نہیں مرتے